بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹیٹ کرافٹ سے محمد عمین آپ کے سامنے ہو ویورز شکریہ آپ تمام دوستوں کا کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ویورز میں اس وقت موجود ہوں رنگ روڈ کے جو سب سے پہلا انٹرچینج ہے اس کے اوپر بانٹ انٹرچینج جو مین جیڈی روڈ کے اوپر آنا ہے یہاں سے مندرہ ٹال پلازا کا ڈسٹنس دو کلومیٹر کا ہے اور روات اپروکسی میٹلی یہاں سے بیک پہ اگر ہم جائیں تو وہاں پہ تقریباً کوئی آٹھ سے دس کلومیٹر کا ڈسٹنس ہوگا روات کا اچھا اب یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ یہاں سے آگے جاتے ہیں ہم لوگ مندرہ ٹال پلازا کروس کر کے مندرہ سٹاپ کے پاس آپ کی ٹورزم ہائیوے نے آ کے کنیکٹ ہونا ہے جب آپ ٹورزم ہائیوے پہ جانا چاہ رہے ہوں گے تو اس کے لیے آپ یہاں سے مندرہ اور مندرہ سے آپ ٹورزم ہائیوے پہ جا سکیں گے اسی طرح سے روات سے آتے ہوئے جب آپ چھنی کا بریج کروس کریں گے تو چھنی کے بریج کروس کرنے کے بعد وہاں پہ آپ کی آ جائے گی خاریاں موٹروے خاریاں موٹروے سے دو کلومیٹر کے فاصلے پیرنگ روڈ ہے اور دو کلومیٹر اس سے آگے مزید جائیں تو آپ کا مندرہ ٹال پلازا آ جاتا ہے جی اس وقت یہاں پہ کافی ساری پیش رفت ہو چکی ہوئی ہے رمضان میں باقی ساری جگہوں پہ تو جو ڈیولپمنٹ کا کام تھا کنسٹرکشن کا کام تھا وہ کافی سلو تھا بٹ یہاں پہ کام کی جو پیش تھی وہ اسی طرح سے مینٹین رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ نے دو ہزار چوبیس میں رنگ روڈ کو ڈیلیور کرنا ہے جی اس وقت کی جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ کہ یہاں پہ بیک پہ یہ مشین لگی ہوئی ہے انٹرچینج کے لیے جو بریج بننا ہے اس کے جو پلرز آنے ہیں اس کے لیے ڈگنگ کا کام ہو رہا ہے اور باقی بھی ساری ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ آج تازہ ترین ڈیولپمنٹ کیا ہے پلس کہ رنگ روڈ کے اس پہلے والے جو انٹرچینج ہے یہ جو پہلا انٹرچینج ہے اس انٹرچینج کے اوپر آپ کے پاس کیا کیا چیز آنے ہیں یہاں پہ آپ کے بہت سارے ٹرمینلز آنے ہیں یہاں پہ آپ کے بہت سارے گوڈز کے اڈے آنے ہیں اور بہت کچھ آنے ہیں تو آئیے ساتھ ساتھ وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو پلرز کے لیے آپ کی جو فاؤنڈیشن کا کام تھا یہ جو بیسک کام تھا وہ ہو چکا ہوئے سپیل فکسیشن ہو چکی ہوئی ہے کنکریٹ پورنگ ہو چکی ہوئی ہے اسی طرح سے آپ یہاں پہ روڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی یہ اس وقت بورنگ مشین چل رہی ہے جو ڈگنگ کر رہی ہے اس کے علاوہ کافی سارے کام تو ایسے ہیں جو آل ریڈی کمپلیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ جو کمپلیٹیڈ ایکٹیوٹیز ہیں ان کمپلیٹیڈ ایکٹیوٹیز کا اس وقت کچھ ویڈیولز ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ اس وقت کیا کیا ایکٹیوٹیز آل ریڈی کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں جی یہ اس وقت ڈگنگ کا کام ہو رہا ہے اور دگنگ کے کام کے ساتھ ساتھ جو کنکریٹ پورنگ اور سٹیل فکسیشن کا کام تھا وہ بھی ہو رہا ہے بیسک پائپنگ ورک بھی ہو رہا ہے اور چونکہ یہ روڈ آپ کی آپ کی اوپریشنل ہے نون سٹوپ چل رہی ہے تو یہاں پہ آپ کو ٹریفک کو بھی مینٹین کرنا ہے اور ٹریفک کو مینٹین کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ کی یہ بھی ایکٹیوٹیز ہونے ہیں تو کسی کسی وقت ہلکی سی جو ٹریفک ہے وہ رک بھی جاتی ہے ٹریفک کے رکنے کی وجہ سے مطلب لمبا تو نہیں لیکن بہت تھوڑا سا ڈیلے ضرور آ جاتا ہے اب یہ سامنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ان کا کیمپ آفیس ہے کیمپ آفیس میں بھی اس وقت یہ سامنے ان کی مشینری بھی کھڑی ہے اور باقی ایکٹیوٹیز بھی ہو رہی ہیں یہ سامنے اب آپ کو وہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے جہاں سے آپ کی رنگ روڈ آگے کو جا رہی ہے چکبیلی انٹرچینج اس کے بعد جو اگلا انٹرچینج جانا ہے جیٹی روڈ کے بعد وہ چکبیلی روڈ پہ چکبیلی انٹرچینج جانا ہے چکبیلی خان والا انٹرچینج یہاں پر آیا ہے اس روڈ کے اوپر آئے گا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علاقہ آبادی والا علاقہ ہے پاپولیٹڈ علاقہ ہے کوئی بنجر علاقہ یا ویران علاقہ نہیں پڑا ہوا اب جیسا کہ یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک کمرشل بیلڈنگ بنی بھی چیئے اور بیک پر اس کے گھر بناوا تھا یہ گھر دیمولش تقریباً ہو چکا بہت کچھ تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ گھر بھی چونکہ رنگ روڈ کی رینج میں آ رہا تھا اس کی زد میں آ رہا تھا تو اس لیے اس کو بھی دیمولش کر دیا گیا ہے اور جو آپ کی اس کی سلوپ بنے گی وہ سلوپ اس جگہ پہ آ کے بنے گی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت جو بریجنگ کا کام تھا بریجنگ کے کام کے لیے کیا ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں یہ جو سامنے اس وقت آپ کو گارڈر تیار ہوتے پر نظر آ رہے ہیں یہ بسکلی رنگ روڈ کے لیے جو بریج ہے اس کے گارڈرز ہیں جو کہ یہاں پہ کنکریٹ کے تیار ہو رہے ہیں اور تیار ہونے کے بعد یہ پلرز بننے کے ساتھ یہ بھی ریڈی ہو جائیں گے اور پھر ان کو اٹھا کے اس کے اوپر پلرز کے اوپر رکھ دیا جائے گا اور رنگ روڈ کا جو باقی ماندہ کام ہے پھر وہ آگے کانٹیڈیو کر دیا جائے گا ویورز اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ خودائی کر کے یہاں سے مٹی نکالی جا رہی ہے اور چونکہ یہ مہین جیٹی روڈ ہے اس لیے اس مٹی کو ساتھ ہی ساتھ ڈسپوز آف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ روڈ کے اوپر رش بھی نہ بنے اور میس بھی نہ پی گئے ہوگی موسم کی جو کنڈیشن ہے وہ راولپنڈیس آمباد کے لوگوں کو بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے اور پاکستان کے باقی جو شہروں کے لوگ ہیں ان کو بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس وقت کرنٹ لی پاکستان میں بارشیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اچانک سے بارش آتی ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا اور صبح کے بجائے شام کو اور شام کے بجائے صبح بارش ہو رہی ہوتی ہے اب اس بارش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کام سلو ہو جاتا ہے بسیکلی جو ارتھ ورک جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی آپ کی بیس سب بیس کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اتنے پرابلمز نہیں ہوتے کیونکہ ایسفالٹ کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اس سائٹ کے اوپر اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ گارڈرز کے لیے جو بیس تیار ہونی تھی وہ بیسز آل ریڈی ریڈی ہو چکی بھی ہیں اور یہ تقریباً کچھ چار ایک گارڈرز ہیں ان کا کام شروع ہو گیا ہے ریمیننگ جو سکس گارڈرز ہیں ان کے لیے بھی آگے کام چل رہا ہے یہاں پہ سٹیل فکسیشن کا کام ہو رہا ہے سٹیل فکسیشن کے ساتھ ساتھ کنکریٹ پورنگ کر کے گارڈرز کو ریڈی کیا جا رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو پہلے دو گارڈرز ہیں ان کے اوپر ان میں کنکریٹ کی پورنگ ہو چکی بھی ہے کنکریٹ پورنگ ہونے کے بعد اس کے اوپر اس وقت کورک گیا جا رہا ہے اس کو تاکہ اس کو پانی لگایا جا سکے کنکریٹ کو آپ کو پتا ہے کہ پانی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے یہ سامنے یہ سامنے آپ کو فریمز نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ فریمز ہیں جن کی مدد سے گارڈر کی جو شیپ ہے وہ بنائی جاتی ہے یہ جو گارڈرز ہیں جو دو اگلے گارڈرز ہیں نیکس دو گارڈرز ہیں ان کے لئے سٹیل فکسنگ کا کام ہو رہا ہے ان کو شیپ اپ کیا جا رہا ہے اور شیپ اپ کرنے کے بعد ان کو کمپلیٹ کیا جائے گا کمپلیٹ کرنے کے بعد اسی طرح سے یہ جو اگلی دو بیسز ہیں یہ والی بیسز ان بیسز کے اوپر بھی فریم تیار کر کے ان بیسز کے اوپر بھی فریم تیار کر کے سٹیل فکسنگ کا کام کیا جائے گا اور سٹیل فکسنگ کا کام کرنے کے بعد دین اس کی کنکریٹ کی پورنگ ہوگی تو اگر کام کی پیس کی حوالے سے بات کر رہے تو کام کی پیس تو بہت تیز ہے اور اچھی خاصی یہاں پر پراؤگرس اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بس اب انشاءاللہ اس روڈ کے بننے سے یہاں پر کافی سارے گوڈز کے ٹرمینلز بھی آ جائیں گے اور بہت ساری نئی فیسیلٹیز آ جائیں گی تو راولپنڈی کے لیے یہ ایک بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہوگا راولپنڈی سٹی کے لیے کہ یہاں پر آپ کا ایک نیا شہر آباد ہوگا اس کے اردگد ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیں گی کولونیز بنیں گی انڈسٹریل ایریاز آئیں گے بزنس ہبز آئیں گے کمرشل زونز بنیں گے اور اس کے علاوہ ایک سپورٹس سٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ رنگ روڈ کے اوپر ہوگا تو آنے والے چاند سال رنگ روڈ کے حوالے سے راولپنڈی کا فیچر چینج کر دیں گے وہ لوگ جو جو جیٹی روڈ کے قریب رہائش پذیر ہیں یا وہ لوگ جو رنگ روڈ کے قریب رہائش پذیر ہوں گے ان کے لیے فیچر بہت اچھا ہوگا ساتھی ساتھ ہم لوگ کچھ ویجولز ایڈ کر رہے ہیں جو آگے آن ورڈ مختلف ایریاز میں رنگ روڈ پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے اس کے ویجولز ہیں اور وہ ویجولز ساتھ ایڈ کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ صرف رنگ روڈ کے یہ پہلے انٹرچینج پہ کام نہیں ہو رہا اس کے علاوہ آگے بھی کام ہو رہا ہے جی تو ویورز یہ رنگ روڈ کے حوالے سے آج کی ویڈیو تھی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ جو جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ شیئر کی آپ کو رنگ روڈ کے مطالق وہ چیزیں بتائی جو آج سے پہلے بہت سارے لوگ بتا بھی چکے ہیں بہت ساری ویڈیوز میں ہم لوگ بھی ڈسکس کر چکے ہیں رنگ روڈ راولپنڈی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے بننے سے پورے کے پورے راولپنڈی سٹی کو ریولوشنائز کر دیا جائے گا پورے راولپنڈی سٹی میں ایک بہت بڑا چینج آ جائے گا راولپنڈی کا جو انپلینڈ ایریا تھا وہ تو وہاں پہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گا وہ جو تنگ گلیاں یا وہ چھوٹی گلیاں یا بڑی گلیاں ہیں وہ ایز ایٹ اس وہاں پہ رہیں گی لیکن رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ رائٹ اور لیفٹ پہ بہت بڑا شہر آباد ہو جائے گا اور بہت سارے لوگوں کو بہت ایکنومیکل جو بہت چیپ ہاؤسنگ فیسیلٹیز ہیں بہت ہی لیمٹیڈ سے بجٹ میں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی وہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز جن کا رنگ روڈ پہ انٹرینس ایکسس آ رہی ہے یا رنگ روڈ کے قریب ایکسس آ رہی ہے یا انڈسٹریل ایریاز آ رہے ہیں یا ہیلتھ زونز آ رہے ہیں ان سب ایریاز کے ساتھ ایڈوکیشن ڈسٹک کے ساتھ یا سپورٹس سٹی کے ساتھ ہر جگہ پہ آبادی بڑھتی جائے گی آبادی پھیلتی جائے گی اور لوگوں کو ہاؤسنگ کی فیسیلٹیز ملتی رہیں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نیکسٹ انٹرچینج کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا انٹرکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں وہاں پہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہے ہیں ویورز ویڈیو پسند آئے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر ایک اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ